بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے جواد کرکٹ کلب کا حدہ سنبھالا ہے اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی کام شروع کیا کرکٹ کی بہتری کے لیے پھر جو شیخ افزل صاحب کا مشن تھا اس کو بھی آگے بڑھایا اب ہم ان کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں جی اسلام علیکم شاہد بھائی جی باریکم اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت یقین کریں کہ آپ نے مجھے پہ احسان کیا ہے کہ آپ میری چھوٹی سے کال پہ آپ یہاں پہ تشیب لے آئے آپ دونوں کو آپ کی پوری ٹیم کو سر میری جواد کلب کی طرف سے بہت بہت سے شکریہ سر جی مرمانی افزاد بھائی ہمیں بتائیے گا اپنی ابتدائی کرکٹ کے بارے میں کہ آپ کو کرکٹ کی طرح دچسپی کیسے پیدا ہوئی اور آپ کی فیملی میں بھی کوئی پہلے سپورٹ سے ریلیٹڈ تھے ہاں جی ایکچولی میری فیملی میں تمام کی تمام حاکی سے ریلیٹڈ ہیں کرکٹ سیگولیٹڈ کوئی بھی نہیں ہے میرے فادر جو ہیں انہوں نے کمز کم کوئی فورٹی ٹوئیئرز جو ہے وہ حاکی کی قدمت کی ہے حالانکہ وہ ایک سکول کے ٹیچر تھے گورنمنٹ ایم سی سکول غلامباد سائی دنیا جانتے ہیں محسوس سلیم صاحب کو حاکی کے نام سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان لیول پر بغیر پاکستان کی کیپٹن بھی بنے ہیں اور وہ حاکی اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی مجھ سے جو چھوٹا چار سال کے ہے الحمدللہ سب جانتے ہیں بہت اچھا کیپٹن کاشف سلیم اس کے بعد مجھ سے بڑے بھائی وہ بھی حاکی کے سب سے بڑے بھائی مسوہ سلیم وہ بھی حاکی کے صرف میں وہاں تھا جو در کے کرکٹ کا شوق پیدا ہوا اور گھر سے در کے کھیلتا تھا دیکھیں جی ہمیں بھی شوق پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح کے وسیم بھائی ہیں سلیم بندیشہ صاحب ہیں اور ان کے فادرز جو کہ کرکٹ کو تو نہیں پسند کرتے لیکن سپورٹ سے ان کا تعلق ضرور ہے ان کے بڑے بھائی کا بھی چھوٹے بھائی کا بھی اور ہمارا شوق ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ان کا بھی ایک انٹریویوز کریں ٹریبیوٹ کریں اس فیملیز کا کہ یہ سپورٹ سے اتنی زیادہ ویٹیڈ ہے کہ ان کے شاگید جو ہیں ہاکی میں کہاں کہاں کھیل چکے ہیں یہ سلیم صاحب جا سلیم بندیشہ صاحب سے ہم آج انشاءاللہ پوچھیں گے ان سے ٹائم بھی لیں گے ان کے والے صاحب سے ان کو بیٹھ کے ان کی بھی پرانی یادیں تازہ کریں جس طرح ہم نے نوید نظیر صاحب سے بیٹھ کر تو تایا نظیر کی یادیں ہم نے دوبارہ دھورائیں تھی لوگوں کو یاد آیا تھا اب ہمیں ابتدائی بتائیے گا اپنے کرکٹ کیسے شروع کی اور کب شروع کی میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے جو بچہ تھوڑا سا تیر ترار شرارتی ہوتا ہے اس کو تمام گیمز کا شوق ہوتا ہے کراٹے میں بلیک بیڈ میں تھرڈ ڈاؤن ہوں وہ میں نے شروع کی تھی ایٹی ٹو میں ایٹی ون میں میں نے کرکٹ شروع کی تھی ہمارے پاس اس وقت کرکٹ میں مجھے یاد ہے ہارڈ وال نہیں ہوتا تھا وہ کاؤکی گینز استعمال ہوتی تھی ایٹی ون میں ایٹی ون سے لے کر لگا تا شوق رہا اور اتنا شوق رہا کہ میرے والا صاحب کہتے تھے کہ کرکٹو ساتھ کھیلنے جاؤ گے جب یہ گراؤن آپ کے سامنے ہے اس کے پودوں کو پائن لگاؤ گے میں نماز فجر کی پڑھ کے اس کے بعد بعض آپ ساتھ گراؤن کو پائن لگا کے پھر کھیلنے جاتا تھا اس کے بعد ایٹی ٹو سے لے کر الحمدللہ میں نے دوزار چار تک جو ہے وہ بلیک بیڈ رہا ہوں اور فیصلہ باد میں نہیں پورے پاکستان میں ڈیوی ایس گروپ آف مارشن آرٹس کے نام سے میرا ادارہ تھا اس کے بعد میرا وی میگزین نکلتا رہا ہے کراٹی لیورز میگزین وہ بھی میں پورے پاکستان میں کرتا رہا ہوں جب ظاہر ہے لگاتار اتنی گیم کر لی کر لی اس کے بعد دوزار چار میں میں نے اس کو خیر بات کھا تو یہ کراٹی میں آپ کے استاد کون تھے یا کس کو دیکھ کر آپ کو یہ شوق پیدا میرے اس وقت استاد تھے نام ہے وسیم تائی صاحب وہ پیپلس کلوری میں کرواتے تھے ڈی گراؤن میں تو میرے مجھ سے جو سینئر تھے فرد شاہ صاحب آپ کو پتا ہوگا وہ بھی صحافی ہیں اس وقت بہت بڑے اور ان کا نام ہے شائر بھی ہیں وہ بھی وسیم صاحب کے شگیردوں میں سے ہیں میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایٹی ون سے وسیم صاحب کا شگیردوں اور مجھے دو پروگرامز میں جانے کا اتفاق ہوا ایک پائنٹ پروگرام لگتا تھا اس پر میں ایک کراٹی میں گیا ہوں اس کے بعد نلامگر تھا ترکزی صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے ان کے پروگرامے میں پرفارم کیا بڑی اچھی بات ہے جی اس میں آپ نے دیکھیں اتنی پرفارمس کیا ہے کہ اسی شوک کو آگے لیتے ہوئے پھر یہ وقالت میں بھی چلے گے کہ وہاں پہ بھی ہمیں کوئی بات کرے گا تو ہم زبان سے بھی لڑیں گے اور بازوں سے بھی لڑیں گے وقالت کا شوک کیسے پیدا ہوا وقالت کا شوک مجھے نہیں تھا میں جب آرمی سے واپس آئے ہوں نائنٹی فور میں تو تھوڑا سا ہلکا سا کہتے ہیں کہ نکلا تھا گلت کاموں میں یعنی کہ لڑنے میں تھوڑا سا کبھی کسی سے لڑ لیا ہے کبھی کسی سے لڑ لیا ہے پھر وارث صاحب نے سوچا کہ یہ لڑتا بہت زیادہ ہے چلیں اس کو میں لوگ میں بھیج دیتا ہوں میں بلکل شوق نہیں تھا انہوں نے میری سسٹر کو لیا اور مجھے لیا انہوں نے کہا جی بیٹا آپ کی سسٹر کو لے جایا کرو اور واپس لیا کرو وہ مجھے وہاں پہ داخل کرا آئے میری واپس سسٹر کو لے آئے مہنگا جی مجھے کوئی داخل کروایا وہ کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے لیے پروفیشن ہے آپ کی سسٹر کے لیے نہیں ہے تو یہ اس طرح میں حادثاتی طور پر وکیل بنا اور یہ بھی آپ ہمیں بتائیے کہ وہاں سے واپس کس طرح ہے جی ایٹی نائن میں میں ٹیکنگ اور ٹیچر ٹینگ کالوج میں پڑھتا تھا پیپس کالونی میں بڑا اچھا وہاں پہ میں ٹرنور تھا تو وہاں پہ تھوڑی بڑھتیاں ہیں شوق ہوا یونی فارمز کا شوق ہوا وہاں میں نے انٹیوز دیئے ٹیسٹ وغیرہ دیئے وہاں پہ سیلیکٹ ہوا سیلیکٹ ہونے کے بعد میں پھر دوبارہ نائنٹی تھری میں تک میں نے وہاں پہ کام کیا ہے پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب مکمل وہاں پہ دیکھ لیا ہے نہ کوئی جنگ تھی جو جو سوچ کے گئے تھے وہ چیزیں نہیں تھیں اسے سلوٹ مارنا اور سلوٹ سیکھنا ہی کیا سیکھا تھا تو کوئی اور کام نظر نہیں ہے ظروہ مجاہد میرے دور میں ہوئی تھی تو وہ ایک بہت مشک تھی اس کے بعد سارا دن فارق تھے ہم تو مجھے کوئی اتنا چارم نظر نہیں ہے ایسی تھی سی بات ہے تو نہ اس وقت اتنا حضاد خراب تھے تو پھر میں نے کہا چلے میرے ماں باپ اکیلے تھے پیچھے گھر میں میں واپس آ گیا چھوڑ کے ماشاءاللہ وقالت میں بھی آپ نے کم عمر میں ہائی کورٹ کے وکیل بنے سبریم کورٹ کے وہ بھی ہمیں بتائیے گا وہ بھی آپ کا ایک ریکارڈ ہے جی جی بکل تو وہ بھی جسکس کریں اور لوگوں کے شیئر کریں الحمدلہ جی میں جب وقالت کی شعبے سے میں منسلک ہواؤں نائنٹی نائن میں تو نائنٹی نائن کے بعد پھر دوبارہ اپنا جو اپنا معاملہ تھا وقالت کا ہائی کورٹ کا لسنس جو ملا مجھے تو مجھے شوق تھا کہ میں اگر اس فیلڈ میں آیا ہوں تو کمپلیٹ لسنس میرے پورے ہونے چاہیے میرا ایک خواب تھا کہ کم از کم آدمی کسی جگہ پر رکھے نہیں اللہ کا شکر و ذات کا کہ میں نے پورے پاکستان میں تمام کورٹس میں کام کیے پورے پاکستان میں اور سب سے تھی بات جی انہوں نے وکیلوں کی بھی ٹیم بنا دی کرکٹ کی اس بارے میں ہمیں درہ شیئر کر رہے ہیں ہاں جی صاحب ہے میں نے پتہایا کہ شرارتی بچہ جو ہوتا ہے وہ جب بھی کس جگہ پہ جاتا ہے وہ اپنی تھوڑا سا نمائے ہو جاتا ہے کرکٹ ٹیم تھی ہماری ماشاءاللہ فروغ زیب خانس ہمارے اس وقت کے کپتان تھے ایک میرے سا دوست تھا عابد تو ہم نے کہا چلے کرکٹ شروع کرتے ہیں کرکٹ شروع کی باز آفتہ طور پر پھر وہاں میں نے کہا کہ کوئی پاکستان میں کوئی ایسا ٹورنمنٹ ہو جائے جو وقلہ کے لیے بھی ہو سارا دن کام کرتے ہیں رہیوں میں رہتے ہیں تو پھر ہم نے اللہ کے شکر رہا کہ باز آفتہ وہاں پر میں نے چھے ٹورنمنٹ کروائے ہیں پورے پاکستان کے محابے پر ماشاءاللہ جی دیکھیں بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ ان کے گیسٹ ہم بنے ہیں ہمیں ان کو بنایا تھا لیکن انہوں نے ہمیں اپنا گیسٹ بنا لیا جی وجہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کرکٹ میں آپ کس طرح آئے پھر بعد میں اس کے پریزیڈنٹ بھی آپ بنے جواد کرکٹ کلپ کے شیخ صاحب صاحب بہت اللہ تعالیٰ نے جنرل سیپ کرے شیخ عبدال صاحب بہت زیادہ کرکٹر لور تھے میرے خیال میں فیصلہ بعد میں ان سے زیادہ کرکٹر لورز کوئی نہیں ہو سکتا کیونہ نے اسی وقت گراؤنٹس لانچ کر دی لڑکوں کو یقین کریں تمام کی تمام فسلیتزوں نے یہاں پہ پروائیڈ کر دیں میں ان کا ساتھ میرے یہاں پہ دوست ہیں میہا ندیم شرف صاحب جو کہ ابھی اس وقت ایڈوکیٹ بھی ہیں وہ جی ایم تھے یہاں پہ وہ میرے دوست تھے ان کے پاس میرا آنے جانا تھا تو شیخ صاحب نے کمز کمسان دوزہ دو میں مجھے لیگل ڈوائزر پوائنٹ کر دیا تھا جواد کلاب میں جواد سپورٹس کمپلیکس میں اس وقت سے لے کر دوزہ تیرہ تک میں ان کے پاس آتا جاتا تھا تو معاملات کریکٹ یہاں پہ یہ معاملہ تھا کہ کچھ تھوڑے سے برزن ہو گئی تھے شیخ صاحب کوئی معاملہ ہوا ان کے ساتھ تو انہوں نے کریکٹ چھوڑ دی خیربات کہہ دی گراؤنڈ میں کریکٹ ہوتی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی تو انہوں نے ریفیوز کیا جی کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہاں شوق بہت ہے مجھے کھیلنے کا انہوں نے کہا بیٹا یہ کھیل نہیں ہے تو میں نے ان کی ایکسپٹ کی یہ بات تو چھے دن بعد میں چھوڑ کے یہاں سے باگ گیا تھا یہ کریکٹ کو دیکھ کے کیونکہ جتنی ڈپلومیسی میں نے ادھر جو لڑکے پرانے تھے انہوں نے مجھے ٹکنیں نہیں دیا تو پھر دوبارہ شیخ صاحب مجھے کہا نہیں نہیں آپ کوئی بشن دیا تو بیٹا یہ تو ایک چراغ سے چراغ جننا ہے پتہ نہیں کب تک میری زندگی ہے تو یہ آپ کے ذمہ ہے آپ کریں آج تک میں ان کا مشن ویڈ دی کلیبریشن آف دا مسٹر جواد افزر اور مسٹر ماد افزر میں آج تک الحمدللہ قائم ہو اس معاملے پر سر پھر پریزیڈن بننے کے بعد کرکٹر کی سیاست میں پھر آپ کس طرح آئے آہ نہیں سیاست نہیں ہو جا تھی میں نے دو در آٹھ میں الیکشن لڑا اپنا ڈی بی اے حیصل آباد کا ڈسٹرک بہار اسٹریچن کا بھی تو وہاں پہ بھی میں لوس کر گیا تھا اس کے بعد ہوا معاملہ یہ تھا کہ جب ایک گروپ جائن کیا میں نے اپنا مارٹو صاحب کا اور چودینور صاحب کا تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ظاہر آپ ورک بہت زیادہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک سیٹ آپ کو ملنی چاہیے دو کہ پراپر آپ اس کو اچھے دیکھ سے جسٹیفائی کر سکیں نہیں پہلے آپ یہ بتائیے گا نا کہ کرکٹ کے جب صدر بنے اس کی پاور کا آپ کو علم کیسے ہوا اس کی پاور کیسے ہوتی ہے آپ نے خود ہی بتایا نا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کے پیزی جنل کی پاور کیا ہوتی ہے نہیں مجھے نہیں پتا تھا پاور کیس کا وہ آپ کو کس نے گائیڈ کیا کہ اس کی اتنی پاورز ہوتی ہے مجھے گائیڈ ایکشولی کسی نے نہیں کیا تھا پہلے مجھے میں نے خواج صاحب کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا ظاہر ہے ان کے ساتھ میں نے مشاورت کی تھی بہت اچھے انسان میں نے تمام ٹورنمنٹس ان سے کاپی کی ہیں سی تی سی بہت ہے میں ان کو اپنا روڈ مارڈر ٹورنمنٹس میں بلکل ان کو لیتا ہوں تو ان کے ساتھ میں نے کہا خواج صاحب میں صدر بن گیا ہوں تو پلیز میں کیا کروں ان نے کہا جی میرے پاس آجائیں میں ان کے پاس ظاہر ان کے پاس جاتا تھا ان کے پاس چلا گیا معاملہ کیا ہوا کہ میں نے انہیں کہا جب چھے بندے بیٹھے انہوں نے کہا جی یہ یہ معاملات ہیں ایک بندے کو اگزارٹی میمبر بنانا ہے تو کس کو بنانا چاہتے ہیں میں کہا جی آپ بتائیں آپ بڑے ہیں انہوں کے چلیں یہ فلان بندے کو بنا دیتے ہیں میں کہا جی بلکل ٹھیک میں اس بات کو ان کر دیا جب وہ ووٹ ڈالنے گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کسی اور کے حق میں ہاتھ کھڑے کر دیئے میرا ہاتھ اسی جگہ پہ کھڑا انہوں نے اور ہاتھ کھڑے کر دیئے میں کہا جی آپ نے تو اپنے آپ کو بنا دیئے وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ ایسی ہوتا ہے میں نے کہا جیسے میں تو اس کا ساتھ نہیں ایسے دیتا آپ مجھے پہلے اعتماد میں لے لیتے پھر وہاں سے مجھے سکپ کرنا پڑا پھر بھی مجھے نہیں پتا تھا صدر کی پاور کیا ہے میں نے مارسو کو فون کیا میں کہا میں کیا کروں کہتے بتاتا ہوں انہوں نے مجھے لفٹ نہیں کروائی تو پھر نویر نظیر صاحب انہیں یقین کرے جتنی بھی میں دوائیں دیتا ہوں وہ میرے کرکٹ میں رول مارڈل وہ بھی ہیں انہیں مجھے بتایا کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ہوتا پھر بعض عابطہ طور پر تھوڑے سے رموز و افکار جو ہیں ایزے صدارت کے ایک کلب کے اور سیاست کے وہ میں نے نویر نظیر صاحب سے سیکھے ہیں اس کے بعد چھ سال میں رہا ہوں پانچ سال رہا ہوں میں ہم کے پاس ایجاد فروغ صاحب کے پاس بہت گریٹ انسان ہے بہت بڑا انسان ہے یقین کرے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جو مرضی میرے میٹرون کے ساتھ ہوں لیکن وہ بندہ بڑھا ہے انہوں نے پھر مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا پی سی پی بارے میں گائیڈ کیا تو اللہ کے شکر ہے اب الحمدللہ مجھے پر چلے گیا کہ اب یہ صدر کیا ہوتا ہے اب اس معاملے پہنچاؤں میں جی ہمیں اللہ بکس آپ جانگ سے دیکھ رہے ہیں اللہ بکس آپ کا سوال ویلڈ ہے بندشاہ صاحب نے مجھے پہلے ہی بتایا ہے اپنی ٹیم کو تیار کریں کہ جو ہمارا ایک پینڈی کے فائنل وہ ہو رہا ہے ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ پسند کر رہے ہیں میں ہمیں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے ہمیں دیکھا اور ہمارے مہمان سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں کیونکہ یہ جو نیا آئینہ ہے اس پہ بھی ماشاءاللہ کافی سارا رہنا نے ورک آؤٹ کیا ہوگا یہ ہمیں بھی گائیڈ کرتے رہے ہیں گائی بگائے آپ بھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو کسی چیز کی پی سی بی کا جو نیا آئینہ ہے نہیں سمجھ لگی تو وہ ہمیں سوال آپ ہماری فیس بک جو ہمارا پیج ہے منتلی تھرڈ امپائر میگزین کا اس پر جاگر آپ ہمیں میسیج سینڈ کر سکتے ہیں اس سے پھر ہم بندشا صاحب سے کوئی سوال پوچھیں گے جی بندشا بھائی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا بھائی بڑا دکھتی رگ ہے یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ہماری وہاں پہ ہم تین لوگ بھائی پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک میں بیٹھا تھا اس کے بعد محترم چودینور صاحب بیٹھے تھے محترم رانہ زہیر صاحب بیٹھے تھے اور جو تھے اپنا وہ بھی ناصر صاحب وہ بیٹھے تھے تو میں اس کا بقیدہ حصہ تھا تو انہوں نے جب کہا کہ میٹنگ ہے تو ظاہر ہے وہ مجھے نا واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چودینور صاحب ماتو صاحب اور چودانہ زہیر صاحب مجھے آن بورڈ لیتے تھے کوئی بھی معاملہ کرنا ہوتا تھا وہ مجھے بقیدہ مشکل میں صد کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے اتنی عزت دی ہے اس گروپ میں میں جو کہتے ہیں احسان فرموشی کرنی نہیں چاہیے انہوں نے مجھے واقعی پوری عزت دی ہے انہوں نے کہا جی کہ بتائیں جی صدر کا صدقہ ڈیسائیڈ ہوا تھوڑا سے معاملات ہوئے اس میں کس نے ڈیفر کیا کس نے ڈیفر نہیں کیا لیکن آخر کار ماننا پڑا اس کے بعد جب میری بات ہے تو تمام کے تمام تینوں نے بکایا نے کہا جی لی آپ ہوں میں اثر میں ہو نہیں سکتا کیونکہ میں تو پاکہتا آپ کا بورڈ کا ممبر ہوں تو جو بورڈ کا ممبر ہوتا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کہ نہیں آپ سے زیادہ کوالیفائیڈ کوئی نہیں آپ کوشش کریں کیونکہ آپ نے سینر ڈسٹرک دو دفعہ بین کروائی ہے انڈر نائنٹین آپ نے پاکستان کی ٹیم بھی بین ہوئی میرے کچھ بچے جو تھے انڈر سکسٹین کے بھی ٹرائل میں نے تک سب لی ہوئے ہیں اور انڈر سکسٹین میں یقین کریں وہ بھی پاکستان میں ماشاء اللہ نام پیدا کی ہے اور اس میں اشرف صاحب نے بہت کوچنگ اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے بہت کوچنگ کی لیکن الحمدللہ ہم نے اس میں جو میرٹ تھا وہ ہم نے ایٹی پرسن میرٹ دوسرے دیا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے اچھا بندہ کوئی نہیں آپ پلیس کریں انہوں نے میرے پر اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد میں نے کہا چھلے ٹھیک آپ بڑے ہیں جیسے آپ نے کہہ دیا میں اس کے بعد تیاری کیا شروع کر دی تو کچھ میرے دوست تھے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں آپ کو پتہ یہ ہے فروغ شہان صاحب تھے انہوں نے کہا جی میرا چونکہ رائٹ زیادہ ہے ظاہر میں پرانہ اس گروپ میں ہوں تو ان کا پوائنٹ بھی اپنی جگہ پر بیلڈ تھا تو میں لڑنا چاہتا ہوں تو میرا گروپ جو اس میں آڑ گیا گیا نہیں ہم تو ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو آپ کے آنے سے ہم ہریں گے تو پلیس آپ رک جائیں وہ نہیں مانیں تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا جی اگر کوئی بندے کو شوق ہو اور آپ کے ساتھ لگا تر آٹھ نو سال سے چل بھی رہا ہو تو پلیس اس کا رائٹ بنتا ہے مجھے میں تو سال ہوا ہے میں الیکشن یہاں پہ لڑنے نہیں آئے میں آپ کے ساتھ دینے کے لیے آئے ہوں پھر میں نے بڑی ہی مشکل سے رانہ زیر صاحب کو کنونس کیا چودی انور صاحب کو کنونس کیا سردان ناصر صاحب کو کنونس کیا اصل ملاتر صاحب کنونس کر کے پھر میں جو ہے مند ترلا کر کے پھر اپنا جو ہے میں نے لڑتا میں آپ کا کارکونی صحیح ہوں یہ تھے اصل واقعات پھر ان لکی لیے ہم وہ الیکشنز بھی لوس کر گئے یہ معاملہ ہوا تھا سر جے اڈہاک کمیٹی جو بنی ہے ہماری اڈہاک کمیٹی میں بھی آپ کسی عہدے پر تھے جناب رندعوہ صاحب تھے اس وقت سجاد رندعوہ صاحب مختار رندعوہ صاحب تھے تو اس میں بھی آپ کافی پارٹی سپیٹ کرتے رہے ہیں اس پر بھی ہمیں ذرا وہ اپنا ٹنور ڈسکس کر رہے ہیں ذرا بتائیں ہاں صاحب ہوا یہ تھا کہ نوین عزیز صاحب 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 بہت بہت پائنئر نام ماشاءاللہ صاحب فسٹر کرٹر ہے ہم تو فسٹر کرٹر نہیں ہے لیکن صاحب شکین ہے ہم تو ان کے پاس رسپانسبلٹی دی دی تھی کیونکہ مختار راوہ صاحب ظاہر ہے ان کے پاس ایمیس کا چارج تھا حلال اعمار کا بہت بڑی سیڑ تھی ان کے پاس لیکن اچھے انسان ان کو ایک دے دیا گیا انہوں نے بڑے اچھے تھی کیسے نبایا تو نوین عزیز صاحب صاحب کلیبیشن کر دے تھے کوائیڈنشن کر دے تھے تو ظاہر ہے نوین عزیز صاحب کے اوپر سے رائٹ اور لیفٹ بہت زیادہ پریشر پڑ گیا تھا ظاہر ہے بہت دیمین انسان ہے بہت نفیس انسان ہے وہ پریشر بیلڈ نہیں ہو سکا ان سے پھر انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایسا بندہ دیئے ہیں جو پریشر کو بلڈ کر سکے جو پریشر کو لے سکے پھر چودری انور صاحب نے رانہ زہیر صاحب نے اور مارٹو صاحب نے اور اسلام راٹو صاحب نے سلدان ناصر صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک آپ ایسے کریں وجہات بندیشہ کو آپ دے دیں پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ جائیں میں کہا جی میں ایک شرط پر جاؤں گا کہ آپ کی میں ڈریکشن ضرور مانوں گا لیکن صرف ایک پرسند ایمان سے میں لائف آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ ایک پرسند مانوں گا میں اس سے زیادہ نہیں مانوں گا یا اگر مجھے بجوانا ہے انہوں نے کہا ہمیں کوئی طرح سنی ہے انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا میں رانہ دیوال صاحب کے پر سال لگ گیا یقین کریں الحمدللہ نائنٹی نائن پرسند میں نے کام کی ہیں رانہ دیوال صاحب سے سسائنی آتھارٹی تھے انہوں نے کہا بیٹا یہ کام ہے یہ پیسے ہیں کرو اس کے اندر کارنا ہمیں کے ساتھ ہوگا میں نے پیسے ہوں گا کھانے کا شوق ہی نہیں ہے میں نے سینر ڈسٹرک کی ٹیم بنائی اتنا زیادہ پریشر کہ پانچ بندے اس میں میں نے اوپوزیشنز کے رکھے اور تاریخ بھائی میں نے سینر ڈسٹرک واحد سینر ڈسٹرک ہے جس میں پانچ ڈیبیو ہوئے ہیں ٹوٹل ہمیں پانچ میچ ملے جس میں ٹوٹل تین میچ ہم کیل سکے ہیں بقاہ واشر ہو گئے تھے لیکن اس میں میں نے پانچ بندوں کو ڈیبیو کروا دیا کہ یہ بچے آئے ہیں بچارے اپنے مختلف کلبوں سے ان کو کیوں نہ کروں میں نے تمام کا تمام برابری رکھی اور اللہ تعالی نے میرا ساتھ دیا ان لوگوں کی دوائیں سے جنہوں نے مجھے پر اعتماد کیا تھا میرے گروپ نے مجھ پر اعتماد کیا اور الحمدللہ یقین کریں ہم فرسٹ آئے سرگودہ سیکنڈ آئے اور اس میں ایک چھوٹا سا پائنٹ میں بتانا چاہوں گا جو میرے ساتھ کوچ تھے ملکہ وادے سے چیما صاحب سر یقین کریں یقین کریں اس کا مائنڈ کوچ میں بہت عالی ہے اتنا عالی ہے کہ اس نے ہر اوور کے بعد گائیڈ کیا ہے بچوں کو اور سر یقین کا وہی بکٹ ملی ہے اور میرا ان کے ساتھ کلبش بہت اچھا تھا اللہ کا شکر اللہ تعالی نے فیصلہ باد کو عزت دی اس کے بعد انڈر نائنٹین ہو آیا انڈر نائنٹین میں مجھے کہا کہ یہ معاملے یہ چیزیں ہیں اس کے میں بھی جو ہے آپ بلالہ فرما لیں لڑکے کلبوں کے لڑکے ہیں اس کے بعد انڈر سکسٹین انڈر سکسٹین کی بات بتا دوں میرے پاس اختیار انڈر سکسٹین کا آیا تو ایک بچے کا فونہ آگیا بڑا اچھا بچہ نام نہیں بتا سکتا کسی اور کلب کا تھا اس نے کہا سر میں بڑی دیر سے کھیل رہا ہوں غریب بچہ ہوں پولیز مجھے موقع دے دیں بچہ لیفٹ ہینڈر بہت عالی یقین کرے بہت عالی تو میں نے بڑی تنقید برداشت کی اس بچے کو ان کیا اور الحمدللہ وہ پاکستان کھیل دا ماشاءاللہ تنقید مجھ پہ ہوئی لیکن بچہ ماشاءاللہ پاکستان کھیل دا حالکہ میرے کلب کا نہیں تھا وہ صحیح اچھی بات ہے جو سپورٹسمن کو اس طرح آگے پرموڈ کرتے ہیں ان کو ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں اور وہ کسی منزل مقصود آپ کی پہنچتے ہیں تو سلیم بدنجا صاحب یہ ان بچوں کی دعائیں ہیں کہ آج آپ جس سٹیٹس پر بیٹھے ہیں جس جگہ پر بیٹھے ہیں الحمدللہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا جو ماضی ہے وہ بھی بے داگ ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت بھی ہے وہ بھی آپ کا اچھا ہوگا تو ہمیں کچھ یہ کلاب میں کتنے انٹرنیشنل میچز بھی ہوئے ہیں یعنی کہ جو ڈسٹرک کے ہوتے تھے اور کتنے پلیئرز یہاں آ چکے ہیں کتنے کیمپ لگ چکے ہیں جو شیخ افضل صاحب نے یہاں پہ اتنا اچھا کام کیا اور سب سے واحد بات کہ پورے مطلب فیصلہ باد میں سب سے پہلے پرائیویٹ جو گراؤنڈ بنی ہے وہ بھی جواد کلاب کی بنی اور انہوں نے پرائیویٹ میچز میں بھی بہت آنے والی ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے کوئی بندہ اتنی افرٹ نہیں کرتا تھا پورے فیصلہ باد میں بے لاؤس اپنے سے پیسے لگا کے تھوڑا ہمیں شیخ افضل صاحب کے بارے میں اور اس گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں بتائیے سر اس میں جب گراؤنڈ سرن کیا ہے تو اس میں سر نون نبی صاحب ماشاءاللہ سر بہت بڑا نام ہے پی سی بی کا سکورلر بھی ہیں اور فیصلہ باد میں انہوں نے جواد کلاب کے ساتھ میرے خیال میں آپ بچوں سے بھی زیادہ پیار کیا ہے شیخ افضل صاحب اور ندیم صاحب اور خاص طور پر جو نون نبی صاحب ہیں ان تینوں کی کوشش انتہا سے زیادہ ہے غلام دعبال لیول یہاں پہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ یقین کریں یہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا یہاں پہ جگہ انہوں نے لی تھی یہاں پہ آنے کو تیار نہیں تھا یہاں پہ پورے کھیت ہی کھیت تھے یہاں پہ جنگل میں منگل بنایا گیا یقین کریں ماشاءاللہ یہاں پہ ہاکی سٹیڈیم بنا اس کے بعد کرکٹ گرونٹس بنے اس کے بعد سکوائش بنی کیٹ فلائنگ کے بنے اور ایون دین اس کے بعد پی سی بی کو یہاں پہ لائیا گیا جنرل تکیف زیاد صاحب میرے خیال میں اپنے تینور میں تین دفعہ یہاں پہ دورہ کیا جب تین دفعہ دورہ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے فرس کلاس جتنے بھی یاکم جویے صاحب میرے خیال میں یہاں پہ دو دو ماہ کا کیمپ لگاتے رہے ہیں یہاں پہ فرس کلاس جو دو دو ماہ کا کیمپ یہاں پہ لگتا رہا ہے وکار یونس بھی یہاں پہ کھیلا مصباح صاحب یہاں پہ کھیلے حفیظ صاحب یہاں پہ کھیلے اتنے اتنے انگنت پاکستانی پلیئر ہیں یہاں پہ ایک ایک مار ہے اور تمام کی تمام سیڈیز شیخ صاحب افیل کرتے تھے کھانا پینا گاری ان کے رہائش ریزڈنس کیونکہ ادھر ہی مارشل اتنے پیارے ہوتل طرح کے کمرے تھے کہ ان کو سیکیورٹی بھی اتنی زیادہ تھی کہ اور کوئی دے نہیں سکتا تھا اس کے بعد دے دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نے جب یہ چیز دیکھی کہ انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر میں اتنا توفہ دے دیا ہے تو ان کو مشیر خیل بنا دیا تھا بہت بڑا عددہ ہے فیصلہ واد میں فرسٹ مشیر خیل بھی جو تھے وہ شیخ عفظ صاحب بنے ان کو یہ عزاز ملا جا ان کی یہ کوشیں ہیں میرے خیال میں اور آنے والا بندہ بھی میں بھی ان کے فرائض ادا کرنے میں نکام ہو شاید اتنا نہیں کر سکا لیکن وہ میرے خیال میں بہت بڑے انسان تھے اپنا کر کے چلے گئے اور الحمدللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اب نیا جو آئین آیا ہے اس میں آپ دیکھئے گا میں نے گراؤنڈز رات ہو چکی ہے اتنا خوبصورت گراؤنڈ ہم نے ڈیکوریٹ کر لی ہے اس میں جو مشین ہم نے گراس کٹ لگائی ہے ہم نے کمپلیٹلی گاڑی والی یعنی تمام کی تمام جو پی سی میں نے کہیں وہ تمام چیزیں ہم نے پسٹیز یہاں پہ ایک مہینے میں ہم نے کاری بھی دیں ہم پروائیڈ ہوگی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں رومز کا مسئلہ نہیں ہوتل کا مسئلہ نہیں ہمیں یقین کریں ہم اس وقت بھی فرس کلاس میچنز کے لیے بلکل تیار یہاں پہ لائٹس کا بھی شیخ صاحب نے اس ٹائم لگوائی تھی فلال لائٹس جو بھی آپ بتائیں ہاں جی اس کے سارے بیس ابھی تک بنی ہوئی ہے بیس ہم نے وہ چھے لگائے ہوئے ابھی بھی لگائے ہوئے ایسلی لگا دی تھی لیکن ظاہر سے اس کے بعد ان کا ساتھ جو بھی ہوا وہ ظاہرہ قصہ ماضی بن چکا ہے ظاہرہ فوت ہو چکے میں نہیں بیان کر سکتا کہ جو بھی ایسوسیشن تھی انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ جب پراپر نہیں کیا جب پراپر نہیں کیا بیک بیٹنگ کی تو وہ بالکل دل پر تاشا ہوں چھوڑ دیا انہیں فلال لائٹس بھی اتار دی تھی لیکن ابھی تک بیس موجود ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جواز بھائی اور اماد بھائی انتہائی کرٹر لورز ہیں اپنے باپ کی کاپی ہیں انشاءاللہ وہ یہاں پہ سیم سٹیڈیم ٹائپ کی یہاں پہ لائٹ کریں گے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے سر جی ماشاءاللہ ہمیں فیس بک پر کافی ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں ان کو سلام پیش کر رہے ہیں آپ کو کافی سارے دوست سلام پیش کر رہے ہیں اور آپ کے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو پسند کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بھائی ایک بتائیے گا کہ آپ نے شیخ افضل صاحب کے اس گراؤنڈ میں کتنے ٹورنمنٹ کروا چکے ہیں اور ماشاءاللہ اس کی کتنی آپ کو پسندرائی ملی ہے بہت پسندرائی ملی ہے سر آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں سر بڑے فخر سے بیٹھا ہوں بھائی میرا آپ سے بھی جو روابط ہے وہ زیادہ اس گراؤنڈ میں ہوا ہے آپ بھی پلنگ بلکہ ٹیم لے کے دو دو ٹیم میں آپ نے اس میں کوئی شکل نہیں تمام ٹورنمنٹ میں آپ نے دو دو ٹیم پرسپنٹ کی ہیں اور الحمدللہ آپ نے خود بھی کھیلا ہے بہت پسندرائی اور لیکن میں یہ بقیدہ میں نے دیکھا کہ ایک ہی ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ٹوٹلی طور پر ویک ہوتا تھا خواہد صاحب کا وہ لوگ سال بار انتظار کرتے تھے میں نے کہ جناب اتنے لوگ اچھے ہیں لوگ کھیلنا بھی چاہتے ہیں تو کیوں نہ ایسا پروائیڈ کیا کہ کم پیسوں پر ان کو اچھا ٹورنمنٹ دے دیئے تک کہ ان کو سکل کا موقع ملے تو وہاں سے میرا خیال آئے اس کے بعد میں نے پھر وہاں یہاں پر ٹورنمنٹ شروع کیے ٹی ٹوئنٹی ٹی ٹوئنٹی کے بعد میں نے ونڈے شروع کیے تو الحمدللہ میں سیونٹین تک پہنچ چکا ہوں الحمدللہ جس میں ونڈے ٹی ٹوئنٹی اور اس کے بعد دو روزہ بھی اس میں جو میچی سے شامل ہیں یہ میں کروا چکا ہوں ایک چیز بندشاہ صاحب بول گیا ہے کہ آپ نے ایک پلائر انڈر سکسن کا بھی ایک ٹورنمنٹ ہاں صاحب آپ نے مشواہ دیا تھا آپ نے بھی اور ابنا جادفروغ صاحب نے میں کہا تھا کہ کم از کم بچوں کو دیکھیں بچے وہاں بیٹھے رہتے ہیں کوئی ایسا کام کریں کہ ایک بچہ جو ہے انڈر سکسٹی وہ بھی کیل جائے تاکہ فیصلہ بات کو آنے والے دنوں میں انڈر سکسٹی بچہ مل جائے تو وہ بھی کیا انڈر نائن دن بولی میں نے کیا تو الحمدللہ بڑا کام جا ہوا اب چونکہ تھوڑی سی بریک لگی تھی ایک سال پر بلکہ آپ کا فائنل میرے ساتھ ہی رہتا ہے ون ڈے کا میں کمپلیٹ کروانے جا رہا ہوں ایک ہی رہتا ہے اس کے بعد ترکی صاحب میں نے ایک اور ٹو نوری شروع کیا تھا جو کہ ابھی وہ نظر ہو گیا تھا کہ آپ نے پرمیشن نہیں لی وہ میں نے یہ کیا تھا جو ورلڈ کپ ہوا تھا وہ تمام ٹیمیں جو تھی دس کی دس اپنے ایک دوسرے ساتھ میچ کھیلتی تھی ان کی گریڈنگ ہوتی تھی وہ میں نے شروع کیا ہوا تھا اس کے کچھ میچیز ہوئے تھے لیکن وہ بند کرنا پڑے انشاءاللہ آپ کے میچ کے بعد میں انشاءاللہ اس کو بھی کنٹنیل کروں گا باقی میرے کمپلیٹ ٹورنمنٹ فائنل آپ نے دیکھے ہوں گے کہ میں جو سیلیبریشن تھی وہ بھی کمپلیٹ حال میں سیم لائک ٹو آئی پی ایل یا سی پی ایل وہ میں کرتا تھا کمپلیٹ لی سلیم دشا بھائی ہمیں بتائیے گا کہ فیصلہ باد کی کرکر میں آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے اتنے زیادہ کلابز ہیں کتنے کلابز پریکٹس کرتے ہیں اور کتنی اکیڈمیز جہاں پر محنت کر رہی ہیں خاص کر فیصلہ باد میں کیونکہ ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو گراس رول لیول پر عملا کام کر رہے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی ان کی باتیں سنیں یا دوسرے لوگوں کے موں سے ان کی تعریف سنیں تو وہ بھی اس کام کی طرف آ جائیں نہ کہ صرف سیاست کے لیے ہی کلاب بنائیں کام کے لیے بھی کلاب بنانے چاہیے بھائی یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں جو کلاب کا رول ہے وہ شاید ہم پورا نہیں کر سکے اوورال چھپن کلاب تھے ستاون کلاب تھے یا چھپن کلاب تھے ہم میرے خیال میں رول پورا نہیں کر سکے ادا نہیں کر سکے ان میں بعض آپ تاہم کوچیز پروائیڈ نہیں کر سکے پراپر ہم ان کو گیم دے سکے ہیں ٹونمٹ دے سکے ہیں لیکن پراپر ان کو ٹریننگ نہیں ہم دے سکے جہاں تک بات ہے اکیڈمی کی اکیڈمی کا رول بہت بڑا رول ہے کسی بچے کو نکارنے کے لیے وہ کلاب کا رول اتنا زیادہ نہیں رہا ہم آتے ہیں بتاتے ہیں میں بالنگ بتا سکتا ہوں میں بیٹسمن نہیں بتا سکتا تو وہ ہی بتا سکتے جو انہوں نے کوچنگ اکورٹ کیا اور بعض افتہ اکیڈمی بنائی ہو اب دیکھیں سلمان بھائی ہیں سلمان اکیڈمی بہت زبردست قسم کے کام کر رہی ہے بچوں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کے بعد آپ کا میں کمپلیٹلی روم واش کرتا ہوں مورننگ کا اور یقین کرے سارا دن کا آپ واحد اکیڈمی آپ کی ہے جو ارلی اندہ مورننگ بچے چھوڑڑے بچے اسے لے کر بڑے بچوں تک کیونکہ ٹریننگ دے رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس بعض افتہ کوالیفیڈ کوچ ہیں آپ کے پاس سٹاف ہے آپ کے پاس گراؤنڈ ہے اور آپ کے پاس سکلز کے تمام سیٹ اپ مجود ہیں اور اس کے علاوہ مجھے اور سوریٹو سے کوئی اور اکیڈمی نہیں نظر آئی نام میں ہوگی لیکن اکیڈمی پراپر نہیں مجھے نظر آئی باقی رہے کلب کے کلب میں آگے بالنگ کی چلے گے بیٹنگ کی چلے گے میں اس کو ٹریننگ نہیں مانتا بچوں کی فٹنس کہاں سے کائم ہونی ہے کیمپ سے بچوں کی فٹنس کہاں سے کائم ہونی ہے ان کے ساتھ فٹوال کھیلنے سے ان کے اوپر پورا پریٹیکل دیا چاہے کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں نے فرنٹ فٹ پر کیسے کھیلنا ہے میں نے بیک فٹ پر کیسے کھیلنا ہے تو میں کہتا ہوں کلب لیول ہم وہ نہیں سکھا سکے شاید مصروفیت کی ویسے یا ٹورنمنٹ زیادہ کی ویسے ہم پراپر ان کو اچھے طریقے سے نگداشت نہیں کر سکے جو کہ اکیڈمی کر رہی ہیں جی ہمیں ماشاءاللہ ہمارے دوست جو پی سی بی کے ہیں کامران خان خٹک صاحب وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی بندیشہ صاحب کو بہت دعائیں دے رہے ہیں اسلام کہہ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کے ساتھ جو نیا آئین آیا ہے تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں کچھ مین چیزیں اس کی گائی کر دیں کہ جو کلب کے میمبر ہیں جنہوں نے گراؤنڈز جن کے پاس ہے ان کی یہ فیس ہے یہ یہ ریکوائرمنٹ ہے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ان کا آپشن ہے اس کو کیا چاہیے تھرڈ آپشن ہے اس میں کیا چاہیے یہ تھوڑا سا ہمارے آرڈینس کو آپ گائی کر دیں بڑا اس پر ڈسکس بھی ہو چکا ہے ڈیبیٹ بھی ہو چکا ہر بندہ اس وقت جان چکا ہے تو سٹارٹ پہ تو بڑی بڑی حلالہ ہوگی تھی یہ ہو گیا وہ گیلٹرم پٹرم میں رہتا ہوں ترک بھائی آپ کو فرق نہیں کیونکہ ہم صرف ہیں کرکٹر لور ہم نے کرکٹر کھیل نہیں ہے یہ کن کو مسئلہ بنایا ہے جو کہ پریزیڈن کے الیکشن لڑتے رہے ہیں جو کہ سیکٹی کے الیکشن لڑتے رہے ہیں جو کے معاملات ہیں تو نہ آپ کو فرق پڑا نہ مجھے فرق پڑا نہ جو کرکٹ کھیلتا اس کو فرق پڑا ہے دیکھیں ایک گراؤنڈ ہے ترک بھائی آپ بھی جانتے ہیں گراؤنڈ میں سٹاف گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے آپ کو پتا ہے گراؤنڈ میں کمپلیٹلی اس کے صفائی کے بندے بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے گراؤنڈ میں اس کو رن کرنے کے لیے پیسے بھی ضرورت ہے اور جو اتنے اتنے عرصے سے گراؤنڈ چل رہے ہیں ان کو آج تک کیا ملا ہے کچھ نہیں ملا اور وہ اگر وہ اپنی کپیسٹی پر کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پی سی بھی لے یہ بہت اچھا قدام کیا ہے کہ ان کی طرف دیکھا ہے کہ نہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے باقی رہا سیاست کا معاملہ سیاست نہ آپ نے کی نہ میں نے کی ہاں میں تو گراؤنڈ میں بچوں کو کھلایا آپ نے بچوں کو کھلایا تو اس لیے ہمیں نہیں فرق پڑتا پی سی بھی کا جو بھی نیا آئین آتا ہے وہ مزید اچھے سے اچھا ہی آتا ہے ہاں ایک بات پہ مجھے ڈیفر ہے بلکل آپ کو بھی ڈیفر ہوگا کہ گراس فوٹ لیول اگر آپ نے کرنا ہے یا جس چیز میں سیاست ختم ہو جائے گی شاید ماہ پہ میرے خیال میں اتنا مزا نہیں آئے گا میرے خیال میں دونوں ٹاپ مقابلہ کریں گے اگر طور سا ایک نیچے ہوتا ہے دوسرا سے اوپروں کو نہیں کوشش کرتا ہے تو یہ اگر لوگوں کے فنڈامینڈل رائٹس کو روک دیے جائے گا تو پھر لوگ کہاں جائیں گے جو اگر بندہ گیم کروا رہا ہے اگر وہ صدر نہیں بن سکے گا کس کا سٹی کرکٹ ایسیشن کا یا صدر نہیں بن سکے گا کرکٹ ایسیشن کا تو پھر میرے خیال میں حق محرومی تو پیدا ہوگی یہ تھوڑا سا میرا ہے یہ نہیں کہ میں گراؤنڈز ہے تو میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے چاری سال لگایا ہیں تارک بھائی اس فیلڈ میں جنہوں نے ایک کروڑا رپیہ لگا دیا اس فیلڈ میں اگر ان کو آپ سائیڈ لائن کر دیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا تو کرکٹ میرے خیال میں میرے اندازے کے مطابق اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی ہم نشا بھائی ایک چیز جو جنرل میں وہ بھی پوچھنے جاتا ہوں کہ فیصلہ باد کا پلئر مطلب اوور ایج ہوگے پاکسن ٹیم میں آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے فیصلہ باد میں جو ہم سیاستدان ہیں جتنے بھی ہمارے ظاہر ہیں ہمیں تو ہائیلائٹ کرنا ہے ہمارے ریجن پریزیڈنٹ اس وقت کے یا ہمارے سیٹی جو اپنے جب وہ لوگ نکھار کے آگے نکھرے وہ بندے کو آگے نہیں لے کے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوں گی تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی لاتی بے واز ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو موقع دینا ہے آسف بھی بڑی لیٹا ہے سیزن میں بھی لیٹا ہے مصبولاک بھی لیٹا ہے تو شاہ نظیر بھی تقریباً تھوڑا چھوڑا میں یہی چاہ رہا ہوں کہ مارے اللہ کے بچے گراؤنڈ گراس اور لیول پر اتنے اچھے ہوتے ہیں جب وہ چھوڑنے کے قریب ہوتے ہیں تاب ان کو لیبل لگتا ہے اب تھوڑی سی کرگر کھیل کے پھر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں ترک بھئی آپ کے پاس سمیر ہے ماشاءاللہ آپ کی اکیڈیمی میں ہر بندہ جانتا ہے سلمان سلمان کسی ماشاءاللہ دیکھیں ورلڈ کپ بھی کھیل کے آیا ہے ماشاءاللہ پاکستر میں نام ہے اب اس کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو پھر تو میرے خیال میں تمام انسانوں کے ساتھ آتی ہوگی جو بندہ ورلڈ کپ کھیل بھی آئے اور پہ بقیادات الکل پرفارم کی اس لئے سمیر ہے باقی بھی لڑکے ہیں اور بھی بہت سائے لڑکے ہیں یقین کریں مارے فیصل آباد میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے صحیح دجمل جب بھی گیا ماشاءاللہ پاکستان نے دیکھا بلکہ دنیا نے دیکھا اس میں کوئی شاکر نہیں ہے اس سے آگے پلیئر کوئی نہیں مسمولہ یقین کریں ماشاءاللہ پاکستان کوچ ہے اس وقت لیکن جب بھی آیا پاکستان کی اس نے کپتانی بھی کی اور دکھایا کہ میں کپتانی کر سکتا ہوں اور کوچنگ بھی کر سکتا ہوں ماشاءاللہ آج بڑا اچھا میچ کھیل رہے ہیں اس کے بعد شاہ نظیر شاہ نظیر سے اچھا سنگبال کون ہے نہیں بلکہ مسیم حیدر بھائی ہیں مسیم حیدر بھائی کل ایک بعد مسیم حیدر بھائی کہنا آپ سے روگ گئے تھے اتنے لکی پرسن ہیں کہ ان کو جب پلارڈ ملے تھے اسلامباد میں جو قرآن دازی ہوئی تھی وہ بھی پلارڈ کورنر والا ان کا آیا تھا اندازہ کر لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت بہت کی ماں باپ کی دوائیں اتنی لگیں کہ ایک تو ورڈ گپ کھیلا ہے اس کے بعد جو پلارڈ کورنر والا سب سے مہنگا ملا پرچی وہ بھی اسیم بھائی کا تھا وہ تنی بتا سکے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس طرح دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو موقع یہ نہیں دیں گے اللہ ہم یہ دے گا تو ابھی بھی بہت سارے اصل رضا ماشاءاللہ یقین کرے بہت اچھا اس کے بعد آپ کا لیفٹ ہینڈر جو ہمارا سینڈی برار جو ہے دیکھیں ادھر ون ڈے میں آپ دیکھیں اس نے تین روزہ میچ کھل لیں تین روزہ میچز میں اس کی دو میچز کی پرفارمنس دیکھ لیں کتی زیادہ ہے جو چیز سکھائی ہو اس نے آگے کی ہے ایک موسیل لڑکا اس نے ایک ہی میچ میں پانچ فکٹے لے لی تو وہ بچے ہیں جو انہوں نے حقے محرومی تھی ہم نے موقع دے دیا وہ لے گئے تو میرے خیال میں جو بچہ اچھا ہے دارک بھائی جس کلپ سے بھی ہو اس کو موقع ملنا چاہیے بڑی اچھی بات ہو رہی ہے جہا سلیم ایک نام لینا چاہوں گا میں دارک بھائی سوئی تسے کسی بندے نے ایک بندے کا نام نہیں لیا کیوں نہیں لیا یہ وہ جی ریجن پریزنر کا چہتہ تھا حسن سر اس سے بڑا فرس ٹس پیر کوئی ہے نہیں نہیں وہ بہتری اوبیڈینٹ اوبیڈینٹ کیوں ہوتی ہے زیادتی چلیں یار کوئی بات نہیں اپنا ہے میں تو جو اچھا ہے میں تو اس کو اچھا کہوں گا ابھی وہ لڑکا یقین کریں لائک لائک کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی پاکستان کے جہازے بیٹھ کے نیچے آیا سبھی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی پاکستان کے جہازے نیچے بہت سارے لڑکے ہیں اتنے ہیں یقین کریں تارک بھائی اچھے بڑے بیٹے ہوئے ہیں بیٹ میں لیکن یہ ہمارے اوپر والے بندوں کو چاہیے تھا اچھا بارال آج میری ایک بات سے شاید کسی کو دکھ بھی ہو نصیرے کو ہی کیوں ہر مہد میں آپ کوشش کرتے تھے میں آپ کو بالکل کلیر کٹ بتاؤں گا نصیر کو انہوں جب سلیکٹ کیا تو نصیر تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ بڑا پلیئر بھی ہے اور تھوڑا سا بتتمیز ہے تو میں سوری اگر کسی کو لگے وہ بھائی ہے میرا چھوٹا اس کو نراض ہو سوری لیکن میں جو بات فیکٹ کرنے لگا ہوں میں کہا نصیر فیصلہ بات کے لیے کھلو کیا تھا یہ میرا دریجن کھل جنے میں کہا نا فیصلہ بات کے لیے کھلو یہ سیری ڈسٹریک ہے کھلو گے تو موقع ملے گا نہیں کھلے گا تو سیری بات میں نے نکال دے نا آپ کو یقین بارش پڑ گی دوسرا میں یہاں پہ ہوگا ایک دن موقع ملے کوئی وکٹ نہیں اس کے میں کہا نصیر بھائی سوری یا مجھے چینج کروا دو یا اپنے آب بیٹ چھو کہتا ہے نیچے مجھے ریسٹ تے دیں پلئر اچھا ہے مجھے پتا لگا ان سونگ یا اوٹ سونگ میں انتہائی ماصل لیکن وہ نیچے محنت نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں ریجن کیج جانے نہیں وہ ریجن میں محنت کرتا یار سیری ڈسٹریک میں ہمیں ساتھ دو اس نے محنت نیچے نہیں کی میں نے دو میچ کے بعد سوری کر دیا اس کے بعد باقی لڑکوں کھلایا آپ کی پرفارماس جو اس کا نام محسن ماشاءاللہ وہ بھی میچ کھلایا انتظار میں تھے کہ ہمیں سپیس ملے ہم اپنی پرفارماس شو کر رہے ہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہر سیزر میں جب دیکھنا تھی نصیر صاحب جا رہے ہیں لیکن وہ ان کو پتا تھا کہ میں نے آگر کھیل نہیں وہ میلت نہیں کرتا پھر کوئی چانس ملا آپ نے ان کو اس کی سپیس دی انہوں نے پرفارماس کر دیا اس میں ایک اور سوریسی بات تھی پانچوا میچ ایک رہا گیا تھا بچہ کھیلنے والا اپوزیشن کا تھا وہ یقین کریں تارک بھائی چار لگاتار جتنے میچز ہوئے ہیں چار تین تین روزہ اس بچے نے پانی پلانے کو آر محسوس نہیں کیا خدا کی قسم ایک منڈ میں باگ کر جاتا تھا میں باگ دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں میں کہا نہیں یار اگر یہ بچہ نہ کھلا رہا تو میرے خیال میں اللہ تعالی ہمیں نہیں ماف کریں گے جواب دے میں نے اس بچے کو بلوایا میں کہ بیٹا ابھی بلوایا میں کہ آپ کا نام ڈال لگوں کہ نصر میں انجیڑ ہوں بیٹا انجیریز تو اس کی ہو گئی سر دیکھیں وہ بھی اس نے سچ بول دیا اکثر نہیں بول دیا میں نے کہا میں نے سال بچانے تھے کہ سر میں ایک عور کروا دوں گا میں نے کہا بیٹا ایک عور کروا دے دیکھیں میں نے رسک لیا اس کے ساتھ میں نے اصد کو سال لگا دیا اصد کو پہلے میں ڈروپ کر رہا تھا اصد کو سال لگا دیا اصد زریاب یہ والا اس کو لگا دیا موسر کو لگا دیا میں نے کور کر دیا پہلا عور کروایا اس کے بعد اس کی انجریز اتنی زیادہ ہوگی اس کو جیت لیا دیکھیں جن کی نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں انسان نے کی طرف ساتھ دیتے ہیں تو یقین کریں پانچ یہ پانچ بچی میں نے ایسے کھلائے اور لیکن میرے گروپ نے مجھے بلکل نہیں ٹوکا ان کی میں بلکل نہ میرے ساتھ کوشت ہے یقین کریں اچھی مسا نہ انہوں نے مجھے روکا نہ مجھے ماتر صاحب نے کچھ کہا انہوں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے تو ٹھیکی ہوگا تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے نہیں روکا نہیں تو روک سکتے تھے وہ مجھے بندیشہ بھائی ایک بات اور ڈسکس کرنی تھی آپ سے آج کل ٹی وی پہ بہت چل رہا ہے جی وہ صرف ران صاحب بھول لے کے آئے ہیں یہ آئے ہیں حالانکہ وہ موسٹلی سیئر ہے ٹویلتھ مین کا کام ہی کیا ہوتا ہے دیکھیں جی جب آپ ٹیم میں پندرہ میں ہیں تو جو بار تین بینچ پر بیٹھے ہیں ان کا تو وہی رول ہے نا کہ جو ٹویلتھ مین کا رول ہوتا ہے اس میں مسوا بھی بیٹھا رہا ہے اس میں وسیم اکرم بھی یہ کرتا ہے ریٹن اور میں میڈیا ہائیلائٹ کر رہا ہے وہ مطلب ہم پلیئر نوڈ آٹ وہ بڑا نہیں ہے لیکن جس کا نام ٹیم میں ہے آپ اس کو اتنا نیگٹیو کیوں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں سر میں اگر سوئی تو اسے مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو بلکہ ٹیور پکچر بتاؤں گا کہ ایش ای کپ بینر کون کس نے کروایا تھا سرفراز بھائی نے کروایا تھا بے شک جس جگہ سے مرضی ہیں لیکن ایش ای کپ انہوں نے ون کروایا تھا اس کے بعد بہت سارے ٹیسٹ میچز بھی وان ڈے بھی انہوں نے ون کی ہیں نو ڈاؤٹ اس کے علاوہ بھی وہاں پہ چار بچے تھے ان کے ساتھ بینچ پہ اور بھی چار بچے تھے کٹسی میرے خیال میں میرے خیال میں کٹسی حالانکہ پلیئر کو اس میں کہتے ہیں یہ ہے جنٹلمن گئے جانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے چون نہیں بننا چاہیے لیکن میرے خیال میں وہ جو تین جونئر بچے تھے نا اگر وہ چلے جاتے تو میرے خیال میں چلے ایک تو انہوں کا شوق تھا کہ ٹی وی میں آگئے ہیں تو میرے خیال میں میرے خیال میں زیادہ اچھا ہو جاتا بانسبت وہ جا کے کھڑا اور جا کے تھوڑا سا ایسے وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زبرتصیب جا گیا ہے نہیں نہیں وہ خوش تھا نہیں محسوس محسوس ہو رہا تھا پکچر دیکھیں نی وہ محسوس محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ کراچی والے کو سوچ لیتے ہیں ہماری اپنی ہے کہ ایک کپتان تھا ہاں بھی ہے نا ہاں یہ کپتان تھا ہاں تو میرے خیال میں مصوح اور اس کے بعد ریکی پونٹنگ بھی گیا ہے ہاں گیا اس کے بعد گرام سمیتھ بھی گیا ہے وہ بھی گیا ہے سارے گئیں اس میں کوئی شک نہیں ہو جا کے باگے گائیڈ کرتے ہیں گوری تو ہاں جنڈلمن ہوتے ہیں وہ باہر سے اپنا ایکسپیرنس شیئر کرتے ہیں اس اسی بہانے اسی بہانے سے کیا رب ایسے نہیں ایسے کرو ٹیم کا کمبینیشن ہم نے بنانا ہے وہ کہتے ہیں جب کپتان جو ہے وہ ظاہر ہے لاہور کا ہوگا تو ظاہر کراچی والے فرسوس کریں گے نا نہیں کرنا چاہیے جب کراچی کا پاکستان کے لیے دیکھیں انڈیا کے پلیز آپ دیکھ لیں وہ اتنا بڑا انڈیا ہے وہ مختلف اپنے شہروں سے مختلف صوبوں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن جب انڈیا میں جاتے ہیں تو لوگوں کولی نے پانی پلایا ہوا ہے اس کے بعد ان کے کپتان سب سے زیادہ جو ان سے ورڈ گپ جیتے ہیں دونی نے وہ پانی پلاتا رہا ہے بس یہ مطلب یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر کٹ سے یہ دیکھا جائے تو کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن اگر چلا گئے تو اس میں کوئی اتنا کوئی اتراز نہیں ہے لیکن میڈیا کل سے ہائی ڈائی نہیں اتنا اتراز ہونا نہیں چاہیے تو اس پہ اتنا اتراز نہ کرنا نہیں چاہیے نہیں کرنا چاہیے اب کچھ تھوڑا سا عام بندیشہ صاحب سے اپنے آخری سیگمنٹ جو مارا ہوتا ہے فیملی میٹر کا وہ تھوڑا سا شیئر کریں گے بندیشہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ رشتہ کونسا ہے ماں کا کیونکہ میری ماں نہیں ہے میں دوزہ سولہ میں میری والدہ فوت ہوئی ہے تو اس سے پہلے میں بہت شیئر تھا اس سے آگے میں نو کومیٹس کیونکہ کوک جس سے آپ نے جنم لی گئے تم ہو گئی آپ ہارے گئے یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسمان پہ گئے تو انہوں نے کہا جی جوتی اتار کے آنا اللہ تعالیٰ فرمایا جوتی اتار کے آنا کہتے ہیں میں تو ڈیلی جوتی لے کے چلتا ہوں کہتے ہیں آپ کے پیشے ماں تھی دوا کرنے کے لئے اتنا بڑا ماں کو ارتبہ دی دی گیا تو اسے آگے میں سوچ بھی نہیں جاتا اس کے اگرنڈ ہے سر زندگی کی کوئی پہلی محبت ماں سر زندگی کا خوبصورت دن بہت اچھا دن تھا میرے لئے اتنا پیارا دن میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا کہ ڈسٹرک بار ہے پوری بار نے مجھے عمرہ کروایا لاٹری پہ کیوں کروایا تین نام نکلنے تھے تین ٹوٹل تمام نے کنٹیبیشن کیا میں شاپنگ کر رہا تھا مجھے پتہ نہیں نکلنا ہے اس سے دو مہینے پہلے میں نے اپنی والدہ کو عمرہ کروایا تھا میرے والدہ میرے والد صاحب اور میرے بھنوئی صاحب گئے تھے میں نے کروایا تھا میرے اس سال سے حاصل ہوئی ہے تو میری والدہ جب آئی تو نے کہا بیٹا آپ کا جب عمرہ ہوگا نا بہت جلد ہوگا اور دنیا صحیح دیکھ میرا عمرہ نکلا اس میں اکرم خاک صاحب وائش شیئر من پنجاب بار کونسل ہیں وہ گئے تھے اس کے بعد نوی زفر پٹی جو وہ کرکٹر ہیں نوی زفر پٹی صاحب کے بھائی ان کا نکلا تھا تیسرا میرا نمبر پوری بار نے ہمیں کھانا دیا پوری بار میں تصویریں آج تک نہیں لگی ہوئی ہیں تو اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ گونہ غر انسان ہوں اگر دوزہ دس میں اللہ تعالی نے مجھے عمرہ لاتری میں ماں کے کہنے پر دے دیا اس سے بڑا دن میرے لئے نہیں کوئی ہو سکتا اور سر اگر ہم آپ کی شخصیت کے بارے میں کسی کو معمول کر دیں کہ آپ نے سلیم مندشا صاحب کو چیک کرنا ہے کہ ان میں کون سے جو یہ کومن نظر آتی ہے جلدی اعتماد کر لینا فورن اعتماد کر لیتا ہوں مار کھاتا ہوں اعتماد سے فورن یعنی آج کی بات ہے کہ دوزہ آٹھ سے کوئی ڈیفرنٹ چل رہے تھے ہمارے وکل آکے میں نے امام کر دیا سامنے میں ہوکے اس کے بعد کوئی بندہ آجے گا بات کر دے گا میں جواب نہیں دے سکتا جلدی ایک منٹ میں پسیج جاؤں گا نہیں ہوتا زندگی کا کچھ سب سے اداس دن کھانے میں کیا چیز پسند ہے کھانے میں مجھے زیادہ ماشکی دھال پسند ہے جی گھر میں اگر سب سے پہلے بناتا کون ہے دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں وہ ایسے کرتی میں بھی ایسے کرتی ایک منٹ میں دونوں ایک سیکنڈ میں ہمارے پانچ منٹ کے لٹائے یہ لے ہو وہ بھی ایسے ایک منٹ میں میری خالہ کی بیٹی ہے اللہ کو شکر ہے کہ گھر میں وہ ہوتا ہے وہ دو حیقل خامند ہیں وہ ہیں وہ ہی نہیں کچھپر میں کھیلے ہیں پھلے ہیں ایک ہی گھر میں سیلی کوئی مسئلہ ہی نہیں شادی ارینج میریتی تھی یا لاب میریتی تھی میری مدلہ نے کہا کہ ہم شادی کر رہے ہیں کر دیں مجھے مجھے جب میری منگ نہیں ہوئے مجھے نہیں پسا تھا کہ منگ نہیں ہو رہی ہے میں آیا ہوتا کہاں سرپرائز ملا بڑا اچھا سر پرائز ملا اور آج تک اللہ بڑا خوش ہوں اپنی لائپ میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہوں سر آپ کے کتنے بیبیز ہیں میرے ما شاء اللہ تین بیٹنیاں اور ایک بیٹا ہے تین بیٹنیاں ما شاء اللہ جو ہیں ایک اپنا کالج میں ہے پنجاب کالج میں دوسری ڈی ایم سی میں میٹرک میں تیسری سیمت میں اور بیٹا میرے بھی تیس پونی تین سال کا اللہ تعالیٰ نے میری مان کو لے لی اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کے بدلے میں سیدھی سی بات ہے کہ جب والدہ پہت ہوئی اس کے بعد یہ مید ہوئی تھی میں نے ایک پیاری چیز انتہائی پیاری چیز لے لی اس کے بدلے میں جائے لی انسان کو سیٹل تو کرنا ہے نا اللہ اللہ نے ہمیں ابو بکر صاحب دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ابو بکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی بنیچہ صاحب آئی بہت خوبصور لگ رہے ہیں مانشہ صاحب ہر ٹائم ہی خوبصور ہوتے ہیں بس اندازے بیان ان کا کبھی غصے والا ہوتا ہے کبھی پیار والا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ محول کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتے ہیں تو مانشہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ جب آپ اپنے ملک میں رہیں تو آپ کو کون سا ہوتل سب سے زیادہ پسند ہے مجھے پی سی بل بنی سب سے اچھا اور اس ٹائم آپ ہمیں بتائے گا کہ پاکستانی ٹیم میں سب سے شرارتی پلئیر آپ کو کون سا نظر آتا ہے مجھے رانس کرتا ہے انتہائی نفیس یقین کریں اللہ زندگی دے اسے ابھی گیم سے ہی باہر ہے لیکن واقعی وہ پلئیر ہے پلئیر بھی ہے اور انسان بھی ہے اور واقعی جو لی ہے اور پوری ٹیم کو میرے خیل میں سب سے زیادہ اچھا وہی گائیڈ کرتا ہے میں اس کو سلور کرتا ہوں اس طرح کے زندہ دل انسان بہت کم ہوتے ہیں سر ایک بات میں پوچھنا بھول گیا کہ آپ کو دونوں گروپس میں سے کون سی چیز متفرق نظر آئی اور کون سی دونوں میں دونوں سے حصل کرتے ہیں بہت زیادہ جب کام ہوتا ہے تو وہ رابطہ رکھتے ہیں ادر بھائی وہ اسلام بھی نہیں لیتے دونوں بنیشا بھائی سے گفتگو کرنے کا ان کی پیاری پیاری باتیں سننے کا اور بنیشا بھائی جو ہماری ینگسٹر ہیں ان کو آپ کو میسیج دینا چاہتے ہوں جی بالکل جی کیونکہ کرونا وارس کے بعد الحمدللہ روٹین پر لائف آنا شروع ہو گئی ہے تو الحمدللہ بنیشا بھائی نے بھی گراؤنڈ میں بچوں کو اچھی سیچی فیسیلٹیز دینی شروع کر دینی ہے تو اس بارے میں بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ جوان ہو دوبارہ اور انشاءاللہ گراؤنڈ دوبارہ بات کریں حسبتال ویران کریں باقی آپ بکل گبرائی نہیں یہ آئین جو ہے یہ کوئی ڈرونہ خواب نہیں ہے وہی گراؤنڈز ہیں وہی صدر ہیں وہی لوگ ہیں وہی گیمز ہیں اور الحمدللہ بہت جلد سارے ٹونمٹ شروع ہونے والے ہیں اس لئے جم کے میند کریں جس کلاب میں ہیں وہیں پہ رہیں اور وہیں پہ میند کریں کوئی مسئلہ نہیں کسی کا گئی ہوئی اور بیسٹ آف لاک آل دا پلئیئرز دیکھیں جب میں بڑا مزہ آیا جہاں سیمدیشہ صاحب سے ماشاءاللہ اتنی باتیں ڈسکس کرنے کا ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی ڈسکس کرنے کا اللہ تعالی ان کو اسی طرح ایک چیز تو میں خوشی نہیں ہے جی میرے بیٹے کا نام کس نے رکھا جی 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 وہ بالکل آپ نے بتایا تھا اجاز شروع صاحب نے میرے زین میں چاہتا میں نے نام رکھا تھا جی ان کا کچھ اور انتہائی بیمار ایک آدھا گھنڈہ میرے پسنے رہا تو انتہائی سیریس تھا تین ہسپل سے جواب مل گیا جواب ملنے کے بعد پھر میں اس کو انٹرنیشنل شفاہ انٹرنیشنل میں لے گیا ہوں تو سیمدیشہ صاحب کو فون کیا امیان صاحب میں نے یہ نام رکھا تو کہتے ہیں یہ نام باری ہے فوراں چینج کرو میں امیان صاحب تسیل رکھو گیا حالانکہ دیکھ لیں میرے ابو میرے لڑڑا بیٹا اتنے عرصے بعد پہلی اولاد آ رہی ہے بیٹے کی شکل میں تو یہ عزاز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میاں اجاز روک کیا تو یہ مجھ سے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا محمد احمد رکھو محمد بھی ان کا دیئے ہوگا ہے میں اس لیے انہیں ان کو بہت کرتا ہوں باقی میرے جو مرضی ڈیفرزل کے ساتھ ہوں لیکن کہتے ہیں کہ نام ان کیا رکھا جاتا ہے ان سے رکھوائے جاتا ہے جن کی دل سے عزت ہو ماشاءاللہ دی وہ ہمارے کل کے گیسٹ بھی ہیں ہمارے اس پروگرام میں لائیو آئیں گے اجاز فاروق صاحب بلکل وہ کسی تعریف نہیں لیکن ان کی زندگی ہی ایسی ہے وہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنا نام بنا کے جاتے ہیں اور اجاز سلیم دیچہ صاحب بھی ایسے ہی ہیں کہ ماشاءاللہ جہاں جاتے ہیں اپنا جاتے ہوئے کوئی نہ تاثر چھوڑ جاتے ہیں محفل میں کہ جانے کے بعد محفل والے ان کو یاد ضرور رکھتے ہیں سب سے اچھی بات جو انہوں نے کہی جو کہ ہمارے سارے پروگرام کا نچوڑ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی سے اداوت ہوتی ہے تو اس کے موں پر اس کے بات کرنے کے بعد دل میں محل نہیں رکھتے یہ بڑی اچھی بات ہے اس میں منافقت نہیں آتی اس میں خودسری نہیں آتی سب سے اچھی بات ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے آپ اس کے سامنے کہہ دو بعد میں آپ اس پر ذکر نہ کریں اس سے اسی پیار سے بلائیں گزاریں کہ جانے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں محفل سے اٹھ کر جانے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں اور ماشاءاللہ یہ وجہ سلیم بندیشاہ صاحب کی زندہ دلی ہے کہ جس گروپ نے نومینیٹ کیا دوسرے بندے کو اس کی جگہ پر لائے اور خود اس کو بھی ووٹ دیا اور الحمدللہ جیت جہار اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ثابت قدم رہے اور اپنے گروپ کو بھی نراز نہیں کیا جوڑے رکھا کہ جس چیز سے پرابلم آ رہی ہے اس کو سالو کریں یہی دنیا میں رہ کر اور نام کمانے کے لیے اتنی جو کام عملن کیے ہوئے ہیں وہ نظر آتے ہیں کوئی موں کی تعریف نہیں ہوتی کسی کی اس کے کام نظر آتے ہیں وجہ صاحب کے ادھر جواد کلب میں کام نظر آ رہے ہیں آج شیخ افضل صاحب کا بلکل اپنا نام بھی ہے لیکن ان کے باگے چلانے والے وجہ سلیم بدیشاہ صاحب جو ٹورنامیٹ کرواتے ہیں سال بعد دو تین جو ٹورنامیٹس ہوتے ہیں وہ ان کی یاد دہانی دوبارہ لوگوں کو کروانے کے لیے کیونکہ نئی جنریشن جو آتی ہے اس کو نہیں پتا شیخ افضل صاحب کون تھے جب یہ ٹورنامیٹس کرواتے ہیں جب باعث سے نئے لڑکے ہر سال نئے آتے ہیں تو ان کی ہسٹری کے بارے میں پتا لگتا ہے گو کہ یہ نام جواد کلب سے گراؤنڈ کا ہے لیکن جنہوں نے چلانا تھا وہ دنیا سے چلے گے شیخ افضل صاحب ان کے بیٹے ضرور ہیں لیکن جب تک وہ گراؤنڈز میں آگے کرکڑ نہیں کھیل دے تب تک لوگوں کو پتا نہیں لگتا لیکن جب تک حجاز سلیم دیشہ صاحب جب ٹورنامیٹس سٹارٹ ہوتا ہے اور جب اختتامی شیرمنی ہوتی ہے اس پورے مہینے میں لوگ یہاں آگے شیخ افضل صاحب کے لیے فاتحہ خانی بھی کرتے ہیں بیٹھ کر ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور جو یہاں میلہ سجاتا ہے اس کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اس مشن میں آگے کامیابیاں کامرانیاں اتا کریں اس میں میں ایک ایڈ کر دوں باب سر جی جی پہلا جب ٹورنامیٹ میں نے کروایا تھا تو وہ تھا فرسٹ ایسا ایسا مفضل ٹی ٹوینڈی کری کا ٹورنامیٹ الحمدللہ شیخ صاحب خود گراؤنڈ میں آگے یہ چیزیں کی اس کے بعد انہ نے اگلے سر جب ٹورنامیٹ کروانے لگا تو انہوں نے مجھے بلوایا اپنے پاس انہوں نے کہا بیٹا پتہ نہیں میری کب تک زندگی ہے آپ ایسے کرو کہ شیخ ایسا مفضل اینڈ بندیشہ لکھو میں کہہ سر یہ مناسب نہیں ہے کہ ظاہر آپ بڑے ہیں تو پلیز یہ آپ نے کرنا ہے انہوں نے کہا بیٹا میں زندہ رہوں نہ رہوں لیکن آپ کا نام ساتھ آنا چاہیے تو یہ ان کے کہنے پہ ایسا مفضل اینڈ بندیشہ رکھا گیا اور اس کے بعد انہوں نے آکے وہاں پہ ستا کیا سیکنڈ یہ ایسا مفضل اینڈ بندیشہ کی یہ دستان ہے صحیح سی ماشاء اللہ جی ہم ان کے لیے دعا گو ہیں یہ اسی طرح گرانڈوں کو عباد رکھیں اور یہ جو میسیج انہوں نے دیا ہے بڑا اچھا میسیج دیا ہے اس کو کنوے کے اور اس کے مطابق زندگیوں کو ڈال لیں نفرتیں دور کریں پیار محبت بڑھائیں زندگی چار دن کی ہے اس کو اچھے انداز میں گزارنے دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی آخرت میں بھی اللہ پاک آپ کو اچھا مقام دے گا یہی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں کہ آخرت ہماری اچھی ہو جائے آخرت چتنے بھی دن کی ہے آپ کی دنیا میں زندگی آخرت کے لیے کام وہی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے کس میجانے کے نماز پڑھ لی اور بعد میں جا کے منافقت کرنی شروع کر دی نماز بھی پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی قائم رکھیں کہ یار میں نے جو نماز پڑھی ہے جو نماز میں بولا ہے اس پر عمل کروں تو یہ بھی دنیا میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے نفرتیں مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح وجہ سلیم بندیشاہ صاحب کہ ہم پیچھے کڑے ہو کے ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو عمل ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈالیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور کرکا ہمارا پروگرام بھی دیکھنا نہ بھولیے گا اس میں ہمارے ہمارے گیسٹ ہیں وہ فیصلہ باد کے ساپ کا ڈسٹرک کرکٹ ایسوسییشن کے جنرل سیکٹری اور سب سے ہائیسٹ وول لینے والے پرسن جو پورے فیصلہ باد میں دو لیکشن میں وہ جیتے ہیں اجاز فروغ صاحب ہوں گے وہ بھی ہمارا پروگرام کل ساڑھے نو سے ساڑھے دس بیر تک ہوگا لائیو آپ ضرور دیکھئے گا اس کو شیئر بھی کریے گا اور جو کچھ آپ کے دل میں سوالات ہوں وہ بھی کرے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ